اسلام علیکم پیر کی صبح و خیر تمام شوکینوں کو آج نیا مال آ رہا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کو ٹھیک ہے اور الحمدللہ آج نیا مال انٹری ہوا زیادہ لوگوں کے کومنٹس آتے ہیں یار سابر بھئی جیسے ہی نئی لات ہے تو آپ بتا دیا کریں بھائی جن آج بارہ بکریاں تیرہ بکرے جو تیرہ بکریاں بکرے دوہزار چوبیس کا سیزن لگا ہے نا آپ کو بیس لاکھ سے بائیس لاکھ رپے کے کم سے کم بچا دے خوراک اچھی ہے اس سے زیادہ بچا دے بکریاں جو بارہ ہیں ان کی گوڑ فارمنگ کریں ان کی بریڈ کریں یعنی کہ دیکھیں ایک سیمپل ہے آپ کو آدھے بکرے مل لے ہیں آدھی بکریاں مل لے ہیں تو اللہ سے اور کیا چاہیے اس طرح کی آفنیں کبھی کبار آتی ہیں بھائی مکھی چینی بریڈ آج آپ کو دکھا رہا ہوں مکھی چینی بریڈ آپ کو پتا ہے دودھ زیادہ دیتی ہے بچے زیادہ دیتی ہے پاکستان کے چھوٹے بڑے ہر شہر میں پالیں چلنے اور بڑھنے اور پھولنے والی نسل ہے اور آپ آن لین بھی منگوانا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں آپ خود بھی آنا چاہتے ہیں وہ بھی آپ کو بتاتے ہیں اور پہلے آپ کو جانور چیک کرا دیتے ہیں اور ماشاءاللہ کوالٹی آپ دیکھیں بجن اچھی آفر دی ہے نا زبردست کوالٹی میں مال آیا ماشاءاللہ سے یہ دیکھیں ماشاءاللہ دانے صحت ماند ہے اگر کوئی دانہ بیمار ہوا کوئی دانہ نقص والا ہوا وہ ہمارا ہوگا آپ کو صاف ستری چیز دیں گے ماشاءاللہ آپ کے سامنے بھجن صحت دیکھیں اور جتنے بھی ان میں بڑے بکرے ہوں گے وجہ یہ بڑے بکرے آپ بکرہ دوہزار چوبیس کی تیاری ہے نا بھئی آپ کو لاکھ لاکھ پر بکرہ منافع دیتا ہے نا تیرہ بکرے ایک بریڈر رکھ لیں بارہ بکرے بارہ بکری ہے یعنی کہ ایک بریڈر ہوتا ہے بکریوں کے ساتھ اور بارہ بکرے آپ بیچیں لاکھ لاکھ رپے آپ کو بکرہ منافع دیتا ہے تو بارہ لاکھ رپے کی آپ کو بچت ہے اگر مینت اچھی ہے خوراک اچھی ہے آپ سلانہ بات کرتے ہیں انکم کی بکروں کی اور بکریوں کی یعنی کہ ایک سال تو آپ بکرے بیج دیں گے ٹھیک ہے دوسرے سال سے آپ کو بچت اپنی گھر کی بریڈ کی آنا شروع ہو جائے گی یعنی کہ بارہ بکریاں پا لیتے ہیں بارہ بکریوں کے عامد نہیں آپ کو بول لوں بھئی پہلا سوہ دو دو بچے لگا رہے ہیں دوسرا سوہ دو دو بچے لگا رہے ہیں اور دو سوہوں کے آپ دیکھیں بارہ بکریاں چوبیس بچا پہلا سوہ دوسرا سوہ چوبیس یعنی کہ فورٹی فور بچے جو ہے نا یعنی کہ فورٹی ایڈ بچے آپ کے جو ہے نا بکریوں کے بنیں گے آپ پھر ہر سال اپنی بکریوں کے بچے سیل پر کرتے رہیں ان کے فائدے بہت ہیں آپ دیکھیں ایک بار بکرے لے رہے ہیں چلو فارم کا خرچہ ٹھیک ہے اور کچھ ایکسرا مزدوری بن جائے گی اور پھر ہر سال اپنی بریڈ ہے آپ کو بکرے لینے کے ضرورت ہی نہیں پڑے گی سیمپل کے طور پر آپ اس عید پہ انشاءاللہ بکرے بھیج دیتے ہیں ٹھیک ہے تو آپ کو بچت بہت زیادہ ہے بنا محنت کری رکھیں نا اللہ پاک انسان کی سوچ سے بھی زیادہ رسک دیتا ہے بھئی پچیس جانور ہے کوئی آپ کو سو جانور کا میں نہیں بولا پچیس جانوروں کی قیمت آپ کو فینل دے رہا ہوں آپ میرا ویٹس اپ نمبر لکھ لیں آپ ڈیرہ گزی خان جب ہیں یوٹیوب پہ دیکھتے ہیں فیس بک پہ دیکھتے ہیں ٹک ٹاک پہ دیکھتے ہیں ہماری ویڈیو جس پلیڈ فارم پہ آپ ہماری ویڈیو دیکھتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ہم سے کونٹیکٹ کر لیا کریں بھجن قیمت آپ کو فینل دے رہے ہیں لارڈ میں اور لارڈ میں یہ ہوتا ہے بھجن ایک آفر ہوتی ہے انسان دیتا ہے انسان کا دل خوش ہو جاتا ہے آپ مجھے ویڈس اپ پہ میسج کریں میں آپ کو ویڈیو بھیجوں پھر آپ سے سودا کرتے ہیں میں آپ کو قیمت بھی بتا دیتا ہوں ٹھیک ہے اور یہ لوکیشن ہماری بہت زبردست لوکیشن پہ یہ مال الحمدللہ موجود ہے ہماری لوکیشن دیرہ غازی خان سے پانچ کلو میٹر راجن پر روڈ کے اوپر ہی ہے ٹھیک ہے آپ کل ہیں پرسو ہیں یا آج رات کو نکل ہیں بھئی نسل بنسل چلانی ہے نا پاکستان کی مضبوط بریڈ ہے الحمدللہ آپ گوڑ فارمنگ کی طرف توجہ دیں آپ زیادہ تر منڈیوں سے جا کے لیتے ہیں بھئی منڈی پہ اکثر مال بیمار آتا ہے نقصوال آتا ہے اور اگر کوئی دانہ صحیح بھی آگیا تو بندے کی رینج سے اوپر بچٹ سے اوپر جو ہے نا لوگ قیمت کرتے ہیں آپ مدرسہ منڈی چشتیاں منڈی آسل پور منڈی لڈن منڈی مکھی چینی آپ لینے جاتے ہیں کیونکہ ادھر ہمیں پتہ ہے نا ہماری اپنی بریڈ ہم آپ کو دے رہے ہیں اگر منڈی کے بات کرتے ہیں آپ کو پتہ ہے بہت مہنگی بھکتی ہے تو ایک بات اور بھی ہے منڈی میں آپ کو پتہ ہے سو مسئلہ مسائل ہوتی ہیں اٹینشن ہوتی ہے اور اس میں آپ کو پتہ ہے یہ جیسے ہی نیا مال بوس کا اترتا ہے نا نادر استاد کا اس کا چینل وغیرہ نہیں ہے تو ہم ادھر آکے بیج دیتے ہیں ٹھیک ہے آپ کو لاتیں دے رہے ہیں تاکہ آپ بریڈ بنائیں اور اپنا مستقبل بنائیں تاکہ آپ کو انشاءاللہ ان چیزوں میں شوق پڑے جب شوق پڑے گا انسان کو خود ایڈیا ہو جاتا ہے یار بندہ جو ہے نا گھوڑ فارمنگ کی طرف اس نے بھی سو ڈیٹھ سو جانوروں سے شروع کیا تھا آج ماشاءاللہ سے اس کے پاس تقریباً پانچ نسل ہے میرے خیال سے تین تین سو جانور اس نے رکھا ہوا پانچ نسلوں کا ٹھیک ہے ان میں ہر بریٹی شامل ہو جاتی ہے بیتل میں مکھی چینی میں راجنپوری میں اور کچھ جو نا ٹیڈی میں آئے رہے ہیں اور کچھ بھیڑے ہیں یعنی کہ یہ بریڈ آپ دیکھیں وہ رکھتا ہے پاکستان کے ہر شہر میں اس کا نام ہے الحمدللہ چینل وغیرہ نہیں ہے اس کا نمبر بھی آپ کو دے دیتا ہوں اگر آپ نے اس سے معلومات لینی ہے یا اس سے کونٹیکٹ کرنا ہے یا اس سے خود آپ نے بات کرنی ہے اس کا نمبر ہے 0341 0341995 یہ اس کا ویٹس اپ نمبر بھی ہے کال نمبر بھی ہے 0341 0341 995 یہ نمبر ہے اس کا آپ اگر آنا بھی چاہتے ہیں قیمت میں آپ کو بتا دیتا ہوں بھجن اچھی آفریں اچھی کوالٹی میں مال آپ کو پتہ کبھی کب آر آتا ہے دانے چیک کر لیں بھجن صحت دیکھ لیے آپ نے کوالٹی آپ نے دیکھ لیے اور کوشش کریں اگر باہر بیٹھے ہوئے ہمارے پاکستانی بھائی بہت زیادہ مختلف کانٹریوں میں گئے ہوئے سعودی عرب تو سب سے زیادہ گئے ہوئے ریکارڈ توڑا ہوا پاکستانیوں نے اور دبائی میں ٹھیک ہے دبائی کے علاوہ انگلینڈ میں ہمارے پاکستانی بھائی بہت زیادہ ہیں یوک انگلینڈ میں اور پھر اس کے بعد ملیشیا آ جاتا ہے چینہ آ جاتا ہے سوہت افریقہ آ جاتا ہے اٹلی آ جاتا ہے پرانس آ جاتا ہے اور ملیشیا آ جاتا ہے کتر آ جاتا ہے کوئت آ جاتا ہے اور گونستان آ جاتا ہے انڈیا آ جاتا ہے پھر مختلف کانٹریوں میں لوگ جو ہے نا امریکہ کانیڈا میں بھی لوگ ہیں اور آپ یہ دیکھیں نا اگر اچھی چیز پال لیتے نا اللہ پاک انسان کی سوچ سے زیادہ یا رسک دیتا ہے آپ کاروبار کی طرف توجہ دینا انشاءاللہ تیرہ بکروں کا سیزن لگا لیں اور بارہ بکریوں کی بریڈ کر رہے ہیں ابھی بکریں بریڈ بھی کر رہے ہیں یہ نہیں ہے نہیں کر رہے ہیں اب بکریوں کو بیچارے کو تانگ کر رہے ہیں ابھی بکریوں ہم نے ایک سائیڈ پر نکال لیں ایک دو بکریوں کراس ہو رہی ہے نا اس وجہ سے بکاہ یہ بھی کراس ہے دس بارہ دن کے اندر مال ہو جائے گا بھئی آپ صحت خود چیکہ لیا کریں جانور کی آپ کو خود اندازہ ہوگا اور بکاہ میرا وارٹس اپ نمبر لازمی لکھیں تاکہ آپ کے ساتھ سودہ کریں میرا وارٹس اپ نمبر ہے 0336 232 777 آپ نمبر آرام سے لکھیں میں آپ کو اور بھی باتیں بتاتا ہوں 0336 0336 ہے 232 232 232 777 نمبر تو آسان ہے بکاہ آپ کی مرضی ہے 777 777 لاسٹ میں ہے 0336 232 777 0336 232 777 کال ابھی کریں انشاءاللہ خوش نصیب فیدہ اٹھائے اور میرا پرسنل نمبر لکھ لیں 0336 232 777 اب آپ کو بتا رہوں کیمت بھئی جو بکرا ہے بکرا میں نے تو ویسے 40 ہزار کا سوچا ہوا تھا لیکن آپ کے پیار محبت کے خاطر 35 ہزار پر کا بکرا لگا رہا ہوں اگر آپ زیادہ مجبور بھی کریں گے تو آپ کو 33 ہزار پر کا بکرا لگا دوں گا اور جو بکری کی قیمت ہے آپ دیکھیں بندے کا ہر بندے کا اپنا شوق ہوتا ہے ہر بندہ اچھی بریڈ رکھنا چاہتا ہے ہر بندے کی خواہش ہوتی ہے یار ہم اچھی نسل پال لیں جس سے بریڈ بھی بنتی رہے انسان کا کاروبار بھی ہوتا رہے اور گوڑ فارمنگ کی طرف بھی توجہ ہونی چاہیے آپ کو بکری کی قیمت بھئی بکرے کی بتا دیئے نا آپ بکریاں کام لیں گے ان کی قیمت الگ تیہ کریں گے اگر زیادہ لیں گے آپ اس سے زیادہ بولتے ہیں یار صابر بھی ہمیں سو دو سو جانر چاہیے تو وہ بھی آپ کو دے دیں گے بھئی جتنا مال زیادہ رکھیں الحمدللہ اتنا زیادہ آپ کو فیدہ پنجاب سے تو سب سے زیادہ شکین ہے سندھ کے اس سے زیادہ ہے یار دیکھیں ایک کمپٹیشن ہوتا ہے کراچی والے بولتے ہیں یار پہلا نمبر ہم آ رہے ہیں شاک میں اگر کراچی کی بات کرتے ہیں پھر لاہور والے بولتے ہیں یار ہم اس سے زیادہ ہے فیصلہ آباد والے بولتے ہیں اس سے زیادہ ہے اب گجران والا والے ماشاءاللہ بھائی آپ کو بتا ہے وہ بولتے ہیں ہور والے گجران والی والے پنڈی والے اور مختلف شہروں میں بہت زیادہ شوق کیا جا رہا ہے پشاور میں تو دھنبہ اور بچڑے کا شوق بہت زیادہ کیا جا رہا ہے کراچی میں بھی الحمدللہ اصل میں لوگ بچڑوں سے لوگ ڈرے ہوئے اس سال تیسرا سال آپ کو پتہ ہے بیماریوں نے اٹیک کیا ہے تو لوگ ڈر گئے تو وجہ یہ ہوتی ہے بھائی آپ گوڑ فارمنگ کی طرف ہے انشاءاللہ بکری وہ چیز ہے دودھ بھی دیتی ہے بچے بھی اچھے دیتی ہے اور ان کے بچے مہنگے بھی سیل ہوتے ہیں آپ دیکھیں مٹن کی پرائس تو آپ کو اندازہ ہوگا کیا چل رہی ہے آج کل تو اس وجہ سے بکری آپ کو فینل قیمت تیس ازار کی وہ لگا رہا تھا پچیس ازار پر کی پٹ آپ کو لگا کے دوں گا اور تینتیس ازار پر کا بکرا اگر پٹ میں جیسے کہ ساری لیتے ہیں تو اس میں ڈسکاؤنڈ کیا ہے میں آپ کو بتا دیتا ہوں بھئی پٹ آپ کو اتنا کر سکتا ہوں چوبیس ازار پر کا فینل نگ ایک دو کی بات نہیں کر رہا آپ کو بارہ دنوں کی حقیمت بتا رہا ہوں چوبیس چوبیس ازار کے حساب سے دوں گا